سلام علیکم جی مہد اصل میرا نام ہے آج ہم کھڑیں نیو سٹی فیس ٹوب کے ایل بلوک میں ہمارے پاس پانچ پر لگا گھر ہے فرنڈ ایلویشن دیکھیں بڑی خوبصورت ہے تیس فوٹ روڈ کی اوپر رہی ہے اور باہر ہمارے پاس چھوڑا سا لانچ سا ہے جس پر گیندے کے پور لگے میں باقی گھر کی ایک زیکٹ لوکیشن جو ہے میں آپ کو اپنے بلوکز بلے چینل پر دکھاتا ہوں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو اندر آ جاتے ہیں ہم اس گھر کے تو ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کا کار پورچ جہاں پہ ایک سیڈان کار بڑے آرام سے کھڑی ہو سکتی ہے فال سیڈنگ ہمارے پاس اوپر ہوئی بھی ہے فلور پہ جو ہے وہ ماربل ہوا ہے اس کے ٹھیک ہے رائٹ سائیڈ فیس کے دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ بائکس وغیرہ کھڑی کرنے کی اور اس ٹھیک کی لگا ہے یہاں پہ بور ہوا ہے ہمارے پاس اور جو اس کے الیویشن ہے فرنٹ اس پہ سارا جو ہے یہاں پہ ماربل یوز کیا گیا ہے جو کہ بڑا فکرات لگ رہا ہے تو یہاں پہ سیڑنیوں کے نیچے ہمارے پاس ایک واش روم ہے یہ اس کا واش روم ہے گلاس ڈور اس پہ لگا ہے اور اس کے نیچے ہمارے پاس یہ ہے سٹوریس پہ دو انٹرنس ہیں ایک اس کی مین انٹرنس ہے ایک ڈرائنگ روم سے ہے ڈرائنگ روم ایڈی سینٹر ہو جاتے ہیں اندر بھی جو ہے سارا کام سلوز پہ ماربل کا ہوا ہے یہ اس کا ڈرائنگ روم ہے پال سرنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی مارڈرن خوبصورت ہوئی بھی ہے سامنے ایک بڑے سا اس کی وینڈو ہے جو دوپہر کے بعد شام تک آپ کو یہاں سے سن لائیڈ جو ہے وہ آتی رہے گی تو یہاں اس کے ڈرائنگ روم سے نکل کے ہمارے آتے ہیں اس کے لیونگ روم ہے یہاں پہ بھی سارا ماربل ہوا ہوا ہے پال سرنگ ہوئی بھی ہے دو فین اس میں لگے میں اچھے سائز کا ہمارے پاس لیونگ روم ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کا کچھن کچھن میں ہم آ جاتے ہیں تو جی کچھن میں ہمارے پاس کافی ساتھا سٹوریڈ سپیس ہے شیلپس لگی ہیں ماربل کی فلوز پہ بھی ماربل ہے اور اس میں بیڈروف دکھاتا ہوں آپ کو یہ ہے جی اس کا فرس پیڈ روم کیونکہ اس کا مانسٹر بیڈ روم ہے اچھے سائز کا ڈیسنٹ سائز کا روم ہے یہ کیا اوپر پال سرنگ اس کے جو ہے وہ پنگ کے کامنیشن میں ہوئی بھی ہے ماربل گری ہے اور یہ اس کا چینجنگ اریہ ہے ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ سوئیڈ سپیس ہے کافی ساری اور صاحب نہیں ہی اس نے ہمارے پاس ہے اس کا جی اٹیج واش روم جس میں بلیک ایم وائیڈ ٹائلز لگی ہیں ہمارے پاس لیکی بہت کو فصورت دکھ رہی ہے یہ بیک فائٹ اس کا لانڈری ہے گیا گریبن کین فٹ کی گلی بینی بھی ہے یہاں پہ گیزر لگانے کی جگہ ہے ہمارے پاس اور واشنگ مشین لگانے کی جگہ ہے یہاں پیچھے یہاں پہ واشنگ مشین لگا کے کپڑے بغارہ واش کر سکتے ہیں اپنے اور ہینک بھی کر سکتے ہیں اور اب میں ساتھ ہوں آپ کو اس کا سیکنڈ بیڈ روم یہ ہے جی اس کا سیکنڈ بیڈ روم یہاں پہ بھی ماربل ہوا ہے فلول پہ اوپر جو ہے ہمارے پاس سوال سوال سیلنگ ہے اور اچھا ایڈیشن سے اس کا کمسہ یہ پھر جیز کی کپڑڈ سوالٹ لگی ہوئی ہیں یہ نکری میں لگی ہوئی ہیں اور یہ جو ہے ہمارے پاس اس کاٹ آئی چوائچ روم ہے جو تو بلائک این وائٹ میں ہے اوور ویو لیتا ہوں آپ کو یہ مین ٹرنکس ہے اگر یہاں سینٹر ہوتے ہیں آپ تو ڈیریکٹ آپ آتے ہیں لیونگ روم میں لیونگ روم کی بیک پہ کچھن ہے لیونگ لیونگ روم کی رائٹ پہ رائنگ روم ہے اور لیونگ روم سے ہمارے پاس جو ہیں وہ دو بیڈ روم ہیں آٹائٹ واشروم کے ساتھ باہر کار پورچ ہے کار پورچ میں ہمارے پاس گاڑی رام سے کھڑی ہو جاتی ہے اور واشروم بھی ہے اور لگزیک لوکیشن اگر آپ نے جاننی ہے تو آپ جو ہے وہ پن کمنٹس آہ سوری ڈسرپشن میں دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک اور اگر اگر آپ نے انسٹالمنٹس کے بنوانا ہے یا انسٹالمنٹ پر آپ کو چاہیے تو اس کے لئے اب ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انسٹالمنٹ پلان ہوں اب آپ کے ساتھ سیئر کر دیں گے یہ جی فرسٹ ٹور پہ آگے ہمارے پاس آتے ساتھ ہی ہمارے پاس ٹیریس ہے یہاں پہ ٹیریس جو ہے وہ کلوز ہے اوپر سے اس کو آپ مزید آگے اس کے گلاس پکا کے آپ اس کو سنڈروم بھی بنا سکتے ہیں تو اب انٹرو جاتے ہیں جی اندر اس کے یہ آگے ہوں اس کے جب فرسٹ ٹور پہ ہم آئے گئے ہیں تو انفرشنیٹلی لائٹ چلی گئی ہے اس نے ہمیں کٹ کرنا پڑا بیچ میں یہاں بھی سیم نقشہ ہے یہ لیونگ روم ہے اس کے بیک پہ دو بیڈرومز ہیں یہاں پہ کچھن ہے اور ساتھ بیڈروم ہے مطلب سیم ہی ہے اس طرح نیچہ تھا یہاں سے مین انٹرنس ہم اندر آگئے لیونگ روم میں لیونگ روم کے رائٹ پہ ہمارے پاس رائنگ روم میں لیفٹ پہ دو بیڈرومز ہیں اٹائٹ واشنم کے ساتھ اور بیگ پہ ہے کچھ ہے چھت دکھا جاتا ہوں آپ کو وہاں پہ ہمارے پاس روشنز ہوگی تو امید ہے یہ چھت پہ آگئے ہم چھت پہ ہمارے پاس ساتھ ساتھی منٹی آگئی یہ یہاں پہ ہمارے پاس بہت ساری سٹوریس سپیس ہے یہاں پہ آپ اپنی پیڈیاں وغیرہ رکھ سکتے ہیں اور جتنا غیر دروی سامان ہے آپ سارا وہ کو یہاں پہ سٹور کر سکتے ہیں تو چھت پہ بھی جو ہے وہ ماربل ہوا ہے اس کے لوکیشن بھی آپ دیکھ لیں وہ بالکل سامنے آرکیڈ نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ بھی بڑی خوبصورت سی جو مسجد بنی بھی ہمارے پاس نیو سٹی پیسکل کے وہ نظر آ رہی ہے سارا ایک کمرشل ایریہ کمرشل آپ سے واکنگ ڈسٹنس پہ ہے اور جو موٹر وے ہے وہ یہاں سے تقریبا اگر گاڑی میں آپ جاتے ہیں تو ایک منیٹ لگتا ہے آپ کو گاڑی میں جانے زائر ہے آپ نے وہ تو ایک منٹ لگے گا آپ کو اور ایسٹالمنٹ میں بنمال آیا ہے گھر تو ہم سے رابطہ کریں اور لوکیشن دیکھنی ہے گھر کی ایک سیکٹ تو سکرپشن میں اس کا لنک ڈال دیں گے لاغز والے چینل کا لوکیشن آپ دیکھنی ہے اس کے سیکٹ پات رہی اس کی ڈیمانڈ کی تو گھر کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایک کروڑ تیس ٹاک روپے جو کہ سلائٹ کی نیگوشیابل ہے ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو گھر دکھائیں گے آپ کو پثند آئے آپ ہمیں آفر دیں ہم آپ اگر آفر آپ کی اچھی ہوئی اٹریکٹیو ہوئی تو ہم آپ کو اس کے جو اونر ہیں ان سے ملوا دیں گے اور کوشش کریں گے آپ کی ڈیل اچھے سے اچھے پیسوں میں ہو جائے اور ہم آپ سے چارج کرتے ہیں انلی ون پرسنٹ جس میں کوئی ہیڈن چارجز نہیں ہوتے تینکس فور واشنگ جی جزاکاللہ اللہ حافظ